السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں میں وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں کمپلیٹ بیان کرنے والا ہوں یہ اتنی بیسیک اور بنیادی باتیں ہیں کہ جن کا ہر مسلمان کو علم ہونا ضروری ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم سروے کریں اور اپنے آس پاس میں ہم اس کا معلومات حاصل کریں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جیسے ستر اسی پرسنٹ لوگوں کو یہ بیسیک باتیں جو پاک ہونے کے لئے ضروری ہیں یہی یاد نہیں ان کو معلوم ہی نہیں وضو کیسے ہوگا جب وضو کے فرائض ہی ادا نہیں ہو رہی ہیں تو پھر وضو نہیں ہوا اور جب وضو نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی اور جو بھی عبادت آدمی وضو کر کے کرے گا وہ عبادت مانی ہی نہیں جائے گی اس لئے ہمیں ان موٹی موٹی باتوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے تو وضو میں تین چار فرض ہیں پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں سے لے کر کے کونی و سمیت یہاں تک دھوئیں یہ فرض ہے پہلا فرض ہے اور دوسرا فرض ہے وضو میں اپنے چہرے کو دھونا اب چہرے کی حدود کیا ہیں کہاں سے کہاں تک دھولنا ہے پیشانی یہاں سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور اس کان کی لو سے یہاں سے لے کر کے اس کان کی لو تک اس پورے درمیانی حصے کو دھونا یہ چہرے کا دھونا کہلاتا ہے یہ بھی وضو میں فرض ہے اور تیسری چیز ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا اگر آپ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کر لیں گے تو آپ نے وضو کا فرض ادا کر دیا اور اگر آپ نے چوتھائی حصے سے کم کا مسح کیا ہے تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوا اور جب وضو کا فرض ادا نہیں ہوا تو وضو کہاں سے ہو جائے گا چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا جو ابری اوی ہڈی ہوتی ہے نیچے والی اس کو ٹخنہ بولتے ہیں یہاں تک اس سمیت پانی سے دھونا یہ بھی وضو میں فرض ہے جب آپ نے یہ چار کام وضو میں کر لیے تو آپ کا وضو ہو گیا اس کے علاوہ وضو میں تہرہ سنتیں بھی ہیں اگر آپ ان تہرہ سنتوں پر بھی عمل کر لیں گے تو تہرہ سنت زندہ کرنے کا سواب ملے گا اور وضو بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور حضور علیہ السلام والتسلیم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ایک سنت کو زندہ کرنے کا سواب سو شہیدوں کے سواب کے برابر ہوگا دیکھیں کتنا زیادہ سواب ہے ایک سنت کو زندہ کرنے کا اور ہم وضو میں کتنی ادا کریں گے تہرہ تو ہمیں تہرہ سو شہید کے سواب کے برابر سنتوں کو زندہ کرنے کا سواب ملے گا تہرہ سنت ہوگا تو ان سنتوں کا بھی خیال کر لیں فرض تو آپ کو یاد ہوگئے سنتیں بھی ان کو یاد کر لیں دماغ میں بٹھا لیں ویڈیو کو چاہے بار بار روائز کر کے لوٹا لوٹا کر کے دیکھ لیں پہلی سنت ہے نیت کرنا وضو کرتے ہوئے نیت کیا کرنی کہ میں نماز پڑھنے کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کر رہا ہوں جس لیے بھی آپ کر رہے ہیں وہ نیت کر لیجئے اور دوسرا کام ہے دوسری سنت ہے بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ پڑھ لیجئے کتنی دیر لگی بسم اللہ پڑھنے میں لیکن سو شہیدوں کا عجر اور سواب ملے گا اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ لی وضو میں اور تیسر اکام ہے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹو سمیت یہ گٹے کہلاتے ہیں یہاں تک دھل لیجئے تین بار یہ بھی سنت ہے چوتھی سنت ہے مسواد کرنا وضو میں پانچویں تین بار کلی کرنا چھٹی سنت ہے تین بار ناک میں پانی ڈالنا اور ساتھویں سنت ہے ڈاڑھی کا خلال کرنا یوں کر کے مرد ازرات اپنی ڈاڑھیوں کے درمیان یہ انگلیوں ڈال کر کے خلال کریں یہ بھی سنت ہے آٹھویں سنت ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یوں کر کے ایسا کرنے سے پانی یہاں تک پہنچ جائے گا اور کہیں بھی خوشک نہیں رہے گا اس لئے پیغمبر عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے نبی سنت ہے ہر عزب کو تین بار دھونا آپ ہاتھ بھی تین بار دھویں مو بھی تین بار دھویں پیر بھی تین بار دھویں ہر عزب کو وضو میں تین بار دھونا یہ ایک الگ سنت ہے نمبر دس ایک بار تمام سر کا مسا کرنا فرض میں نے بتایا چوتھائی سر کا فرض ہے اور مسا ایک ہی بار کرنا یہ تین بار نہیں پورے سر کا ایک بار مسا کرنا یہ سنت ہے نمبر گیارہ دونوں کانوں کا مسا کرنا یہ کانوں کا مسا یوں ہو جاتا ہے اس طریقے پر کر لینا چاہیے اس سے بھی سنت زندہ کرنے کا سواب ملے گا نمبر بارہ ہے ترتیب سے وضو کرنا ترتیب سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھویں پھر کلہ کریں پھر ناک میں پانی ڈالیں پھر چہرہ دھویں پھر ہاتھ دھویں اور پھر ہاتھ دھونے کے بعد مسا کریں اور مسا کرنے کے بعد پھر پیر دھویں یہ وضو کی ترتیب ہے وضو کرتے ہوئے اس ترتیب کا خیال کرنا اور اسی طرح وضو کرنا یہ بھی سنت ہے اور اسی طریقے پر تہر بھی سنت ہے پیدر پہ وضو کرنا پیدر پہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جلدی جلدی لگتار وضو کرتے چلے جائیں ایسا نہیں کہ ہاتھ دھو کے بیٹھ گئیں اب پانچ منٹ کے بعد پھر آپ کھلا کر رہے ہیں ناکھ میں پانی ڈال لیں وہ ہاتھ دھولے میں پہلے خوشک ہو گئے تھے اور اب وہ دوبارہ اپنا بھئی سے آگے کو شروع کر دیا اتنا بیچ میں لیٹ نہ کریں پیدر پہ کنٹینیو کہ پہلا آز وہ خوشک نہ ہونے پائے دوسرا آپ کر لیں اس طریقے پر وضو کا احتمام کرنا بھی سنت ہے دوستو یہ میں نے وضو کا مکمل کمپلیٹ طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے آپ اسی طرح وضو کیا کریں اپنے گھر والوں کو بھی ایسا ہی سکھائیں بہنوں کو بھی یہ ویڈیو اور کلپ شیئر کریں تاکہ وہ وضو کا کامل طریقہ سیکھ لیں اور رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق وضو کر کے عبادتیں کریں گی تو پھر ان عبادات میں جو نور اور روشنی اور طاقت اور قوت پیدا ہوگی اس کا ایک الگ ہی معاملہ رہے گا امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ